آپ کو بتیں کہ لاہور میں توفانی بارش سردی نے دستک دے دی تھنڈی ہواوں نے موسم مست بنا دیا لکشمی چوک اپرمال مغلپورا میں بادل جم کر بڑھ سے تاجپورا چوک ناکدہ پانی والا طالع فاروق آباد بھی کے گلچنے راوے اقبال تون سمن آباد اور کتبہ چوک میں رمجم بوندے برستے ہی لیسکویے کے ایک سو چار فیڈر چپ کر گئے شہر کے مختلف حصوں میں بجلی بند کئی علاقے تاریخی میں جوبے ہیں شہر میں بارش نے واسا انتظامیاں کی کارکدگی کا پول کھول دیا بارش کے بعد شہر کے متعدد علاقے زیر آب آگے لکشمی چوک سلطانپورا جیٹی روڈ چائنہ سکیم کے متعدد علاقوں میں پانی جمع جیٹی روڈ پر سنگپورا کے مقام پر کئی فٹ پانی جمع چفکی روانی متاثر سڑک پر پانی کھڑا ہونے کے باعث پیدل چلنا ناممکن ہو گیا پانی کھڑا ہو جانے کے باعث اہلی علاقہ مختلف مسائل سے دو چار ہیں کئی سالوں سے یہاں پانی کی نکاسی کے لیے اقتماعت نہیں کیے جا رہے اہلی علاقہ کہتے ہیں کہ سڑکیں بن جاتی ہیں مگر پانی کی نکاسی کو بہتر نہیں بنایا جاتا مزید کیا کہنا ہے جان لیتے ہیں ساجد علی سے جی ساجد بتائیے گا لاہور میں مخصر وقت کی بارش نے واسا انتظامی کی کارکردگی کا پول کھول دیا شہر میں آتھ گھنٹے سے بھی کم بارش ہوئی ہے اور شہر کے مدادل مقام آج ہوئے وہ زیرہ آب آج ہوئے ہیں میں اس وقت جیڈی روڈ پر سنگھ پورا کے مقام پر موجود ہوں یہاں پر بھی مختصر وقت کی بارش کے بعد تلاب کا منظر جو ہے سڑک جو ہے پیش کر رہے ہیں میرے ساتھ ایک علاقہ مکین موجود ہیں ان سے فاتھ کر لیتے ہیں مجھے بتائیے گا جی کتنا وقت بارش ہوئی ہے پانی ہمیشہ ہی ایسے کڑا ہوتا ہے یہاں پر یہ تیبنوں میں سن پچانوے سے دیکھ رہا ہوں یہاں پر یہ پانی کار جو آج ہونا یہاں پر اتنے ہی جاتا ہے تو یہ چند لوگوں کو لوگوں نے جیسے ہوتے ہیں ان کا یہاں سے گزرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے مجھے بتائیے گزرنا تو مشکل ہوتا ہے آپ نے بتا ہے پچانوے سے آپ یہاں پر ہیں واسسہ انتظامیہ کچھ کام بھی کرتی ہے یا پھر نہیں یہ سرکہ بنائی ہے مگر یہ جوانس کے نیچے کی طرف یا پانی کی طرف ہی ہے آپ نے دیکھا جی یہاں پر واسسہ انتظامیہ کی جانب سے انتہائی کم یہاں پر کار کرتی ہے انتہائی کم اقدامات کیا جاتے ہیں اس علاقے کا پانی جو ہے اس کی نکاسی کو ممکن بنانے کے لیے یہاں کی علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ کئی سالوں سے یہاں پر پانی اسی طرح سے کھڑا ہوتا ہے جب بھی بارش آتی ہے تو ان کو انتہائی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن واسسہ انتظامیہ جو ہے ان کے کان پر جون تک نہیں رینگتی ہے اور جب بھی بارش آتی ہے تو دوبارہ سے وہی معاملات ہوتے ہیں اور واسسہ انتظامیہ جو اقدامات ہوتے ہیں یہاں پر پانی کی نکاسی کے لیے وہ صفر ہوتے ہیں ٹھیک ہے ساجد آپ کا بہت شکریہ شہر میں تیز بارش کے بعد مختلف علاقوں میں نکاسی آپ کا نظام درہم برہم بیشتر علاقے زیر آب آگے مغلپورا لکشمی چونگ سمیت دیگر علاقوں میں دو فٹ تک پانی کھڑا ہو گیا اور جسائیکل سوار شہریوں کو خاص طور پر سفر میں مشکل کا سامنا ہے مزید جانیں گے تلہا شف سے جی تلہا بتائیے گا تیز بارش کے بعد موسم تو خوشگوار ہو گیا مگر شہر کے بیشتر ایسے علاقے ہیں جو زیر آب آ چکے ہیں جبکہ بات کی جائے نکاسی آپ کے نظام کی تو وہ درم برم ہو کر رہ گیا ہے اس وقت میں گلبرک کے علاقے میں موجود ہوں جبکہ لکشمی چونگ کرتبا چونگ مزنگ اس کے علاوہ مغلپورا اور تاجپورا سمیت گلشن راوی بھی اس علاقے میں موجود ہے جہاں پر جو دو دو فٹ تک پانی کھڑا ہوئے جس کی وجہ سے جو شہری ہیں ان کو سفر کرنے میں بھی مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جبکہ واسا کی جانب سے اس نظام کو ٹھیک نہیں کیا جا رہا جبکہ اگر بات کی جائے موٹر سائیکل سوار شہریوں کی تو ان کی سواریاں پانی زیادہ ہونے کی وجہ سے بند پڑنے لگی ہیں اس وقت جو پانی کھڑا ہونے کی وجہ سے سب سے زیادہ نقصان ہے وہ موٹر سائیکل سوار کو ہو رہا ہے جبکہ واسا کی جانب سے جو اس نظام ہے وہ مکمل طور پر ٹھیک نہیں کیا جا رہا جس کی وجہ سے بیشتر ایسے علاقے ہیں جہاں پر بارش کے باعث درخت گرنے کے باقیات جی پیو چوک مار روڈ پر درخت ٹوٹ کر چانس فارمر پر گر گیا چانس فارمر گرنے سے تاریں ٹوٹ گئیں بجری کے فراہمی معتل قائدی آزم لائبریری مار روڈ گورنر ہاؤس کے قریب درخت گر گیا درخت گرنے کے باعث ٹیفک پولیس نے مار روڈ پر ڈائیورجن لگا دی ایس کیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی امدادی ٹیمیں مار روڈ پر درخت ہٹانے میں مصروف مزید جانیں گے حسنین علق سے جی حسنین آگاہ کجے گا ہم اس وقت مار روڈ پر موجود ہیں ہونے والی بارش اور تیز آندھی کی وجہ سے مار روڈ کے اوپر متعدد جو درخت ہیں وہ گرنے کے واقعات رونما ہوئے ہیں گورنر ہاؤس اور قائد عظم لائبریری کے قریب دو سے تین درخت جو ہیں وہ گرے ہیں جس کی وجہ سے جو عام دورفت ہے وہ متاثر ہو رہی ہے اسی طرح نارکلی اور جی پیو چوک کے قریب دو درخت کاروں کے اوپر گرے ہیں جس کی وجہ سے کاروں کا جو نقصان ہے وہ دیکھنے میں آیا ہے جبکہ ریسکیو ون ون ٹو ٹو کی جانب سے بروقت کاروائی کرتے ہوئے جی پیو چوک کے قریب درخت کے اوپر گرنے والی جو درخت ہے گاڑی کے اوپر جو درخت گیرا تھا اس کو گاڑی کو یہاں سے نکال لیا گیا ہے اسی درخت کی وجہ سے یہاں پر ایک جو ٹرانس فارمر ہے وہ بھی گیرا ہے جس کی وجہ سے جو بجلی کی تاریں ہیں وہ ٹوٹ گئی ہیں اور جو بجلی ہے وہ منکتہ ہو گئی ہے تاہم یہاں پر ریسکیو ون ون ٹو ٹو کی جانب سے اور جو کچھ افراد یہاں پر پر آئے ہیں اور پی ایچ اے کی جانب سے ان کی مدد سے یہاں پر جو درخت ہے اس کو کٹ دیا گیا ہے اسی طرح جو گاڑی ہے اس کو نکال لیا گیا ہے گاڑیوں کا جو معمولی نقصان ہے وہ ہوا ہے اور کوئی جانی نقصان سامنے نہیں آیا اسی طرح مال روڈ کے اوپر تین سے چار مقامات کے اوپر جو درخت گرے ہیں اس کے وجہ سے آمد و رفت بھی متاثر ہو رہی ہے اور پانی کھڑا ہوا ہے جس کے وجہ سے جو شہری ہیں ان کو مختلف مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جبکہ جو ٹریفک وارڈنز ہیں ٹریفک پولیس کی جانب سے ڈیورجن لگائی ہوئی ہے مختلف مقامات پر لیکن جو شہری ہیں وہ ڈیورجنز کو نظر انداز کرتے ہوئے وہاں سے گزر رہے ہیں اور خطرہ اس بات کا ہے کہ اگر کوئی ایسا دوبارہ درخت گرنے کا واقعہ رونما ہوتا ہے تو خدا نہ خواستہ کوئی ایسا جو واقعہ ہے افسوسناک وہ رونما نہ ہو جائے تاہم یہاں پر جی پیو چوک کے قریب جو گاڑی کے اوپر درخت گرہ ہے اور ٹرانسفرمر گریا ہے اس درخت کو کٹ لیا گیا ہے انتظام کی بہتری کے لیے سکول انجیوز کو دیے جائیں گے محسن اکوی کہتے ہیں کہ سکولوں کی نجکاری نہیں ہوگی یہی اساتحیزہ پڑھائیں گے نگران وزیراعلا کا پائلٹ سکول کا دورہ موڈل بنانے کا اعلان نگران وزیراعلا محسن اکوی دوبارہ پائلٹ سکول پہنچ گئے وزیراعلا مختلف کلاسز کا معاینہ گیا اور بچوں کا ہواق بھی چک کیا وزیراعلا نے گراؤنڈ کی حالت کو ٹھیک کرنے کے لیے پی ایچ اے کو ہدایت جارے گی وارٹ ریفلیٹیشن پلانٹ کے لیے ایس او پیس بنانے کا حکم دیا وزیراعلا نے کہا کہ اب کوئی ساز الیکشن کی ڈوٹی پر نہیں جائے گا ٹیچر کی کوالٹی کو منٹنگ سے بہتر بنائیں گے بچوں نے وزیراعلا کو مسائل سے اگہا کیا اور ان سے آٹوگراف بھی لیے بچوں نے سپیڈو بس میں قرائے پر رہت کا مطالبہ کیا سی ایم نے سیکٹری ایڈکیشن کو طلبہ کو سفری سولیت میں رہت دینے کے اقدامات کی حدایت کی محسن اکوی نے بتایا کہ پالٹ سکول کو موڈل سکول بنایا جائے گا لاہور میں تین سے چار موڈل سکول تھے ادم توجہ کے بحث میار گر گیا لاہور میں دو تین سکول ایک گورنمنٹ سکول تھے جو بہت بیس سکول تھے ایک سینٹر موڈل سکول ایک گورنمنٹ پائلٹ سکول ایک سمناباد اور پھر ڈی پی ایس آ جاتا تھا یہ تین چار سکول تھے لاہور میں جو سرکاری سکول تھے جن کے ٹاپ کے سٹوڈنٹ ہوتے تھے گورنمنٹ کالیج ایف سی کالیج پہ یہی سے جاتے تھے بچے ہی ڈیفنٹلی جب نہیں توجہ دی گئی تو یہاں کا میار تھوڑا گر گیا ہے تو ابھی منسٹر صاحب اور سکری صاحب یہ بلکل اس کے اوپر ہیں کہ اس کو موڈل سکول بنانا ہے اور اس کو ایک ایک فسیلٹی دینی ہے وزیرا لنکا کے تمام سکولوں کو بہتر کرنے کے لئے ایس اوپیس بنائے جا رہے ہیں ساڑھے پانچ لاکھ ملازمین کا محکمہ سب کام کرے تو صورتیار ٹھیک ہو سکتی ہے اتنا بڑا محکمہ ہے ساڑھے پانچ لاکھ لوگوں کا اس میں ایک میجر ریفارنس رہی ہے میری یہی سیجیشن ہوگی کہ جو بھی انشاءاللہ اگلی حکومت آتی ہے اس کو اس کے اوپر اگر وہ کام کرے تو بہت ساری چیزیں سکول والی سائٹ میں چینج ہو سکتی ہیں اور میں فولی سجیش کروں گا کہ اس کو آ کر ضرور کرنا چاہیے کیونکہ یہ بیسک چیز ہے اور اس کو ضرور ہمیں میرا خیال ہے ٹھیک کرنا چاہیے فالٹ سکول کے وزیٹ کے وقت سبائی وزیر تعلیم منصور قادر سیکٹری ایڈیوکیشن ایس این وحیس میں شہر کے بائیس تھانوں کو اپگریٹ کرنے کا منصوبہ تھانوں کی اپگریڈیشن کے لیے چالیس کروڑ پچاس لاکھ روپے درکار فنج کی فراہمی کے لیے لاہور پولیس نے کیس تیار کر کے آئی جی آفیس بجوا دیئے کہہے کہ بائیس پولیس سٹیشنز کو مزنگ تھانے کی طرز پر اپگریٹ کرنے کا منصوبہ تیار کیا گیا ہے اس حوالے سے لاہور پولیس کو تھانوں کی اپگریڈیشن کے چالیس کروڑ پچاس لاکھ روپے درکار ہیں پنجاب کی ہدایات پر لاہور پولیس کے تھانوں کی اپگریڈیشن کی جانی تھی تاہم لاہور کے تھانوں کی اپگریڈیشن کے لیے آپریشن ونگ کو بڑا بجٹ درکار ہے لاہور پولیس نے فرنس کی فراہمی کے لیے کیس تیار کر کے آئی جی آفیس بھیجوا دیئے پولیس ریکارڈ کے مطابق لاہور شہر کی پچپن پولیس ٹیشن پولیس دیپارٹمنٹ کی جاگہ پر موجود ہیں شہر کے سولہ پولیس ٹیشنز دیگر صوبائی اور وفاقی محکموں کی جگہوں پر قائم ہے جبکہ شہر کے دس پولیس ٹیشن کرائی کی بیلڈنگز میں قائم ہے پولیس کی جانے سے تھانوں کی اپگریڈیشن کے لیے مخیر حضرات سے بھی تعاون کے لیے میٹنگز کی جا رہی ہیں پنجاب حکومت کی جانب سے اسپتالوں کی حالت بہتر بنانے کا محکمہ خزانہ کے ذرائع کے مطابق جاری ہونے والی اس گرانٹ سے چلڑن امرجنسی روم کی آپریشنل اخراجات بھی پورے کیے جائیں گے آپ کو بتائیں کہ محکمہ پرائمری ہیلتھ کی نیت خراب ٹی بی کنٹرول پروگرام کے لیے آئے 604 لیپ ٹاپ پر قبضہ جمع لیا لیپ ٹاپ فیلڈ ورکرز کو دینے کے بجائے اپنے پاس رکھ لیے ڈونر گلوبل فنڈ کی انتظامیان آلا محکمہ پرائمری ہیلتھ کے حکام پنجاب ٹی بی کنٹرول پروگرام کے لیے ڈونیشن میں ملنے والے 604 لیپ ٹاپ ہڑپ کر کے وزارت قومی سہے کے توسط سے پنجاب ٹی بی کنٹرول پروگرام کو ٹی بی کے مریضوں کا ڈیٹا اکٹھا کرنے کے لیے 604 لیپ ٹاپ دیے گئے لیکن محکمہ پرائمری ہیلتھ نے لیپ ٹاپ اپنے قبضے میں لے کر سٹور میں رکھ لیا وزارت قومی سہے نے حکومت پنجاب کو مراصلہ بھی بجھوایا کہ ٹی بی کنٹرول پروگرام کے لیے دیے گئے لیپ ٹاپ کسی اور مقصد کے لیے استعمال نہیں ہو سکتے لیکن اس میں تین ماہ گزرنے کے باوجود کوئی پیش شرف نہیں ہو سکی میک میں پرائمری ہیلتھ کی اس ہٹ دھرمی پر لیپ ٹاپ فراہم کرنے والے ڈونر گلوبل فن کی جانب سے بھی شدید ناراضکی کا اظہار کیا گیا ہے پنجاب یونیورسٹری کے 3500 طلبہ میرٹ کے باوجود لیپ ٹاپ سے محروم دو ماہ سے لیپ ٹاپ واپس ہونے کے باوجود ایچ ای سی کی جانب سے تقسیم کی اجازت نہ ملنے پر پنجاب یونیورسٹری کا گولنر پنجاب سے رابطہ پنجاب یونیورسٹری کے 3500 طلبہ میرٹ کے باوجود لیپ ٹاپ سے محروم ہے پنجاب یونیورسٹری کے پاس لیپ ٹاپ موجود ہیں لیکن ان کو تقسیم کرنے کی اجازت نہیں ملی پنجاب یونیورسٹری نے اس معاملے پر گورنر پنجاب چانسلر سے رابطہ کر لیا ہے یونیورسٹری نے گورنر چانسلر کو لیپ ٹوپ خود تقسیم کرنے کے لیے مدو کر لیا ہے پنجاب انیورسٹی نے وزیر خط گورنر پنجاب سے لیپ ٹوپ تقسیم کرنے کی اجازت بھی طلب کی ہے پنجاب انیورسٹی کو حکومت کی جانب سے دو ماہ قبل پینتیس سو لیپ ٹوپ ملے تھے ذرائع کے مطابق ہائر ایڈوکیشن کے افسران نے پابندی لگا رکھی تھی کہ وہ آئیں گے تو لیپ ٹوپ تقسیم ہوں گے لیڈی ہیلتھ ورکرز کا احتجاجی دھرنا پنجاب بھر سے دھرنے میں شریک لیڈی ہیلتھ سپروائزرز نے چودھویں سکیل میں پرموشن کا مطالبہ کیا ہیلتھ ایمپلائیز اسوسییشن کے زیر احتمام لیڈی ہیلتھ ورکرز نے ایوان وزیرعالہ کے باہر احتجاجی دھرنا دیا مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ پنجاب حکومت کے زیر انتظام کام کرنے والے دیگر اداروں کی طرز ایک ہی مطالبہ ہے کہ ہمیں بھی اپگریڈ کیا جائے انہوں نے ہم سے پرومیس کیا تھا کہ ہمیں ہماری ایڈیوکیشن کے مطابق ہنڈر پرسنٹ بیسک سکیل جو ہمارا ڈیمارڈ تھی کہ فورٹین دیا جائے گا ہمیں جب بھی اپنا رائٹ کوئی مانگنا ہوتا ہے ہمیں روڈ پہ آنا پڑتا ہے میری اپنے سی ایم صاحب سے بڑی ہمبل ریکویسٹ ہے کہ خدارہ آپ کو دیکھا ہے آپ کو سنا ہے ہم کے آپ ڈیزرب لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں ڈو سٹیپ پہ جا کے ان کی فیور کرتے ہیں سپورٹ کرتے ہیں ہم بھی آپ کی بیٹیاں ہیں ہم بھی آپ کی بہنیں ہیں تو ہماری بھی مدد کریں لیڈی ہیلتھ ورکرز نے شکوا کیا کہ پولیو، ٹینگی اور کرونا مہم سمیر زچہ و بچہ مراکز میں دن رات کام کرنے کے باوجود حکومت اور مہتمے کی جانب سے ہمیشہ نظر انداز کیا گیا گزشتہ کئی سال سے اپنے حق کے لیے سڑکوں پر ہیں وزیراعلا پنجاب موسن اکمی نوٹس لے کر جائز مطالبہ منظور کریں اور پنجاب بھر کی سولہ سو اسی لیڈی ہیلتھ ورکرز سپروائزرز کو چودویں سکیل میں پرموٹ کیا جائے شروع سے لے کے تقریباً دو ہزار مثلاً دو سے لے کے دو ہزار مثلاً اس ٹیم تک جا رہی ہیں دو ہزار تیز تک تو ان کو چودوہ سکیل کیوں نہیں دیا گیا پروگرام ڈائریکٹر آئی آر ایم این سی ایچ ڈاکٹر خلیل نے مظاہرین سے مذاکرات کیے تاہم لیڈی ہیلتھ ورکرز نے چودوہ سکیل میں پرموشن کا نوٹفکیشن جاری ہونے تک احتجاجی دھرنا جاری رکھنے کا اعلان کیا کیمرامین خالد ملک کے ساتھ رومیڈی لیاس سٹی فورٹی ٹو شیخ زیدہ سبتال میں گرینڈ ہیلتھ آلائنس کا چودوہ روز بھی احتجاج جاری رہا مظاہرین نے مطالبات کے منظوری تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان کیا جبکہ سبتال میں سات روز سے آپریشن معاتل ہیں مظاہرین کا کہنا تھا کہ تین ماہ سے تنخواہوں کی آدائیگی نہیں کی گئی ڈاکٹر نرسیز اور پیرامیڈکل سٹاف کی تنخواہیں جاری کی جائیں دوزار تئیس کے وفاقی حکومت کے بجٹ کے مطابق تنخواہوں میں تیس فیصد تک فوری اضافہ کیا جائے سبتال میں جان بچانے والی عدویات فراہم کی جائیں موسلم لگ نون کے اکیس اکتوبر کو سیاسی پاور شو کی تیاریوں کے حوالے سے کارنر میٹنگ شاہستہ پرویز ملک نے کارکنان سے خطاب میں کہا کہ نواز شریف کے ہر دور میں ملک نے ترقی کی منازل کو تیہ کیا ہے جبکہ ٹانچپ میں شاہستہ پرویز ملک نے کہا کہ پانچ سال نوجوان نسل کی ایک خاص سوچ کے تحت زن سازی کی گئی نواز شریف کو جب بھی موقع ملا تو ملک نے ترقی کی نئی نسل نے میاں نواز شریف کا دور حکومت نہیں دیکھا میاں محمد سلیم نے کہا کہ نواز شریف نے پاکستان سے اندھیرے ختم کیے دوزار تیرہ کے الیکشن میں جو وعدہ کیا وہ پورا کیا پاکستان میں جو بھی ترقی ہوئی نواز شریف کے دور میں ہوئی اس موقع پر حمزہ ملک آمیر نیازی مساقان ملکون اور دیگر بھی موجود تھے نگران وزیر سہد کا پنجاب انسٹیٹوٹ آف منٹل ہیلتھ کا دورہ ڈاکٹر جاوید اکرم کی زیر صدارت اجلاس سبتال کی کارکتگی کا تفصیلی جائزہ اگزیکٹیو ڈائریکٹر ڈاکٹر فاروخ عبداللہ پروفیسر ڈاکٹر علی مدی حاشمی نے بریفنگ دی نگران سبائی وزیر سہد ڈاکٹر جاوید اکٹرم نے پنجاب انسٹیٹوٹ آف منٹل ہیلتھ کا دورہ کیا اور انجلاس کی صدارت کی اس موقع پر ایڈیشنل سیکیٹیو ایڈمن میک میں سپیشلائزڈ ہیلتھ زہدہ ازر اگزیکٹیو ڈائریکٹر ڈاکٹر فاروخ عبداللہ پروفیسر ڈاکٹر علی مدی حاشمی ڈاکٹر امجد اور دیگر افسران بھی موجود تھے نگران وزیر سہد کو انسٹیٹوٹ آف منٹل ہیلتھ میں زیر علاج مریضوں کو فراہمک کی جانے والی ٹی بی سہوڑیات سے متعلق آگاہ کیا گیا ڈاکٹر جاوید اکٹرم نے کہا کہ انسٹیٹوٹ آف منٹل ہیلتھ میں جاری ترکیاتی منصوبوں کو مقررہ وقت پر مکمل کیا جائے اور فیزیو تھیرپی کا پورا ڈپارٹمنٹ بھی قائم کیا جائے ڈاکٹر جاوید اکٹرم نے کہا زیرے صدارت پولیو مہم کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس کمیشنل لاہور نے کہا کہ مہم کے دوران سو فیصد کارکتگی نہ دکھانے والے افسران کو فارق کر دیا جائے گا انہوں نے بتایا کہ لاہور میں بیس لاکھ پچاسی ہزار دو سو تراسی بچوں کو اب تک پولیو قطرے پلائے جا چکے دو سو تیرہ پولیو موبائل ٹیمز نے حصہ لیا دو سو تیرہ چانزٹ پوائنٹس کو خصوصی طور پر مونیچر کیا گیا ہر بچے کو قطرے پلائے گئے انہوں نے کہا کہ سو فیصد کارکتگی نہ دکھانے والے افسران کو فارق کیا جائے گا اجلاس میں عبدالسلام عارف عدنان رشید زیشان ڈانجا اور دیگر افسران بھی موجود تھے ماہی ربیو الول میں رحیم سٹور کی جانب سے عمرہ ٹکٹس کی تقسیم کی روایت برقرار آج بھی دو خوش نصیبوں کو عمرے کے ٹکٹس دیے گئے آل ٹاؤن میں قراندازی کے ذریعے شہریوں کسٹمرز میں عمرہ ٹکٹس تقسیم کرنے کی تقریب کا انعقاد ہوا سی اے اور رحیم سٹور رانہ عبدالرافع حارس عطیق سی اے اور صویرہ سٹور مردان علی زیدی شریک ہوئے صدر مون مارکٹ ارفان اکرم شاویز ملک مہر ارشد لیاقت چودری سلیم گجر محمد علی مغل وحاج سحیل خان نے شرکت کی اس موقع پر دو خوش نصیب شہری آمیر اور محمد تاہر کو عمرہ ٹکٹس دیے گئے رانہ عبدالرافع کہتے ہیں پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے کسٹمرز کو زیادہ سے زیادہ سہولتیں دیں جن کے ٹکٹ نہیں نکلے وہ دل چھوٹا نہ کریں تیس ربیل اول تک قراندازی ہوگی سٹور علامہ اقبال ٹاؤن پر عمرہ ٹکٹ کی قراندازی کی گئی جس میں دو خوش نصیبوں کے قرے نکلے اس میں میرے انکل ہیں مردان زیدی صاحب اور میرے بڑے بھائی ہیں حارس عطیق صاحب یہ دونوں جو اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لئے وقت نکال کے تشریف لائے اور اس محفل کو جو ایرانک بکشی سابق وائس پریزیڈن لاہور چیمبر حارس عطیق مردان علی زیدی نے رحیم سور کی قابشوں کو سراہا جو کام اللہ تعالیٰ ان سے لے رہا ہے یہ بہت سیلیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں جن سے یہ کام لیا جاتا ہے اور انشاءاللہ مجھے بڑی امید ہے کہ اس حصہ ان کی نسلوں میں جاری رہے گا عمرہ ٹکٹس جیدنے والوں نے رحیم سٹور کا شکریہ ادا کیا تقریب میں رحیم سٹور وارپڑا ٹاؤن سے عمرہ ٹکٹس جیدنے والے شہریوں سائمہ بی بی مسررت عویس آئیشہ بی بی کو بھی ٹکٹس دیے گئے جبکہ مختلف سوالات کے جواب دینے پر شہریوں میں انعامات تقسیم کیے گئے کیمرہ مین محمد ندیم کے ساتھ تلحہ شرف سٹی بوٹی ٹو لاہور